میں اس ٹائم فیضاباد موجود ہوں اور یہاں پہ بارش کی وجہ سے بہترین ٹرافک جو ہے وہ بند ہوئی بھی ہے اور میں بھی بڑی مشکل سے ڈیٹھ گھنٹے بعد گھنٹے ڈیٹھ کے بعد جو ہے یہاں پر پہنچا ہوں اور پانی جو ہے وہ کس طرح سے اندر آ رہا ہے یہ میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بند ہو گیا یہاں پہ اور یہ پانی کس طرح سے اندر آ رہا ہے یہ صورتحال ہے جی فیضاباد کی اور یہاں پر ایک گاڑی بند ہوگی ہے پیچھے ٹرافک کی لائن لگی ہوئی ہے یہ پانی سارا اندر آ رہا ہے ستیہ ناس ہو گیا دونے طرف یہی حال ہے پوری پوری ٹرافک کونے کونے تک واپسی کا رسطہ تقریباً وہ بہتر ہے لیکن جاتے ہوئے اسلامباد جاتے ہوئے ستیہ ناس ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ستیہ آل ہے گاڑیاں بند ہو گیا یہاں پہ لکا لگا رہا ہے گاڑیوں کو یہ صورتحال ہے ساری کی ساری یہ صورتحال ہے جو یہ میں بھی پار کر کر آئے ہوں وہاں سے اصل میں یہ ہے وہ یہ وہ صورتحال جس کی وجہ سے ٹرافک کسیم کتنے کلومیٹر تک بند ہوئی گیا یہ مری روز کی حالت ہے یہ سڑک بھی ایسی اور گول سڑک بھی ایسی دونوں طرف گاڑیاں بند ہو رہی ہیں میں خود بڑی مشکل سے بھی نکلا ہوں پانی کس طرح تہر تہر کی جا رہے دونوں طرف گاڑی گاڑی کس طرح گاڑیاں بند ہو گیا لوگوں کے لیے مشکلات کا سمائے ہیں باپسی کا رسطہ تو کافی بہتر ہے لیکن اسلامباد جاتے ہوئے یہ صورتحال ہے میں خود جو ہے وہ بھیگی ہوں یہ پیچھے گاڑی باندھا ہے جس کو رسہ باندھتی جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے یہ کیمرے والے بھی آگے ہیں ڈی وی چینل والے بھی بھی آگے ہیں گورمنٹ ٹی وی چینل والے ہیں وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پا رہے ہیں جن کے پاس بڑی گاڑی ہیں وہ تو رام سے نکل رہے ہیں لیکن جو بیچارے یہ گاڑی باندھ کے بھی جا رہی ہے گاڑی کے اندر سے پانی نہیں کس طرح سے اس قدر اتنا زیادہ پانی آجتا ہے بچے یہاں پہ نہا رہے ہیں کس طرح سے نہا رہے ہیں گاڑی کے اندر سے کس طرح سے پانی رکھتا ہے کمارے والے بھی گورمنٹ والے بھی یہ سکتے کور گاڑی باندھ پانی رکھتا ہے جب کس طرح سے پانی رکھتا ہے یہ سکتے کس طرح سے پانی رکھتا ہے کس طرح سے پانی رکھتا ہے ہرامی ہرامی ان حوام کے مشکلات میں اضافہ ہا رہے ہیں موسیقا موسیقل شریف موسیقleness موسیق错 موسیق deu یہ بس کھڑا ہے خیال جلیت میں اتباع رائع جلیت انتباع مده اطرائی دیکھیں شویم آیا قبيل برای جلیت جلیت انتباع ریش به چیز سے رہستا ہے جلیت انتباع رائع چیز سے رہستا ہے چیز اس مطبب کلیت لشه یہ بائی دھٹ پالی میں اٹھر گئے یہ اقت کریں کندری آدمی آپ کند آنے نہیں یہ آنڈور کاؤ Pawlaki چاہрудہ وہ کوکنگ ہو رہی ہے وہ پیچھے سے فوکس ہو رہا ہے میں نے ماں کچھ پیچھے پیچھا لید کی طرف علیتے کی خ давай یہاں ترافیک گو دیکھنا ہیتر چوکی آئے گا سارا چوکی مارے گا سارا چوکی آئے گا اور میں ٹیوی ہالیں اور در اگر آپ چینچ کے لئے تو میں نے صبر کا آپ چینچ نا موڈی در موڈی در موڈی در پیچھے درست آرہیں گے تھوڑا سب تین چار کریں گے گیز دا لائٹ ہے تو کی آئے گا پھر میں کر دے �ی موڈی درے ٹھائٹاو میں بہت ہوتا ہے اللہ ہمارے بہتر ہیں بابلو بھائی بابلو بھائی نالا نہیں ہے وہ بھی آپ کے سامنے کے بابلو زیاں سے بابلو زیاں سے شان کیوں کریا یہاں پر پانی اتنا زیادہ ہے نظامہ جانے والا جو رستہ ہے وہ مکمل طور پر بات ہو گیا ٹریک کے لئے اور یہاں پر نکاز کی آپ کا جو ہے وہ سسطم دانے کے باعث جو ہے پانی یہاں پر بارش کی بات پر یہاں پر کھڑا ہو چکا ہے بارش کو رکھ رہے ہوئے ہیں ڈیٹھ سے دو گھنٹے ہو چکا ہے لیکن ابھی تب یہاں پر املا دریپ پہن پایا اور نہ ہی یہاں پر گڑے اس پانی کو ٹکانے کیلئے باری روڈ اس وقت حکومتار پر ٹریک کے لئے جام ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر باری روڈ سے زیادہ باد کی مقام سے سنابی بار شکر کے مقام سے دو گھنٹے ہوگا دوشی طرح کے مقام سے دو گھنٹے ہیں زیادہ باز نے گھنٹے ہوگی ، زیادہ باز نے گھنٹے ہوگی یہاں پر دکھائی جائرہا ہے اور اس پانچ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے شکریہ میں بھائیان ہم دوکٹے سے پھارے چکے آئے ہمیں جو کیا کہ نہیں جانš کرنا کہ ہمیں گھر نہیں کون سے گھر کیسا ہے ہے دکھا دکھا کے روز جس میں بھی عوام ہے سب میں دکھا دکھا کے گاڑھیں نکال رہی ہیں براہ مربانی عمران صاحب جنہوں کو ڈیٹھ کرو کوئی آدمی ادھر نہیں آرہا ہے کوئی آدمی ہلک نہیں کر رہا ہے کوئی گولمنٹ کا آدمی نہیں آرہا ہے براہ مربانی کوئی نظام اس پاکستان کسی دکھا ہو یہ پاکستان کا اسلام آباز کا میند روڈ ہے ادھر اپنے اتنا آدمی بھراب ہو رہا ہے عورتیں پیچاری پانی میں کھڑی براہ مربانی عمران صاحب آپ کا دو ساتھ ہو گیا حکومت کو انشاءاللہ کوئی تبدیلی دکھاؤ عمران صاحب اب ہم بہت سنگ ہیں غربت کے ہاتھ ہوتا ہے روڈ پہ کام نہیں ہے بہت پرشان بیٹھے ہیں بہت شکریہ تو یہ تھی گورمنٹ گورمنٹ میں ہی ایسے والیٹ اس نے آئیے سے زیادہ ہو گیا بیٹ پرین جگہا ہے بیٹھوں پیچھے ہو جا بچے بے بڑک پیچھے ہو جا آپ لیں آپ آخریی کرتا ہے یہ پیلکل یہ کسی نتیب آس سمایہ نے آنیا ہے یہ بلکل یہ کسی ندی میں نہیں کھڑا ہوا بلکہ یہ اسلام آباد کا داخلی راستہ ہے فیضاباد کا مقام ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں پانی جو ہے یہاں یہاں تک پہنچ چکا ہے اس وقت میں ٹریفک جو ہے یہاں پر جام ہو چکی ہے کیونکہ اتنا زیادہ بارز کا پانی جو ہے وہ یہاں پر کھڑا ہو چکا ہے اور ایک ندی کا سمار جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے پانی جو ہے اس وقت سی ٹی اے اور واسا کا کوئی حقنا ہمیں آپ پر بہترین تحضر نہیں آ رہا پانی جو ہے وہ بارز کے بعد ابھی دو چھا ڈائی گھنٹ ہو چکا ہے بارز سمک چکی ہے بارز سمدے کے بعد بھی یہ پوزیشن ہے اگر بارز اس سے زیادہ اور ہوتی ہے تو پانی اس سے بھی زیادہ اور اس کی سطح جو ہے وہ بلند ہوگی ابھی تک انتثامیہ کو ہوش نہیں آئے انتثامیہ جو ہے وہ اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے اپنی کارکردی کی جو ہے وہ بتا رہے ہیں لیکن ایکچوال سوچیشن آپ کے سامنے آئے یہ اس وقت فیضاباد کا مقام ہے فیضاباد سے جو ہے اسلام آباد کے لئے داخلی راستہ جو ہے مری روڈ سے اور ہنڈی کے جو ٹریفک ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے لئے یہاں سے گزرتی ہے تو یہ مقام جو ہے فیضاباد سے کلایا جاتا ہے یہاں پر اتنی زیادہ ٹریفک جو ہے وہ مری روڈ میں مکمل طور پر جام ہو چکی ہے اس پانی جو ہے جاتی ہے اور پانی جو ہے اس وقت یہاں پر سڑپ اوپر موجود ہے آج میں